آج سلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لیکچر نمبر نائن کی طرف جا رہے ہیں اور اس لیکچر کے اندر ہم پراپٹیز آف کلورائیڈ پڑھیں گے یہ ریڈنگ ٹائپ ایک ٹاپک ہے لیکن بچوں اس کی کچھ پوائنٹس جو آپ کے سامنے میں نے ڈسکس کرنے ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے تو ہم کلورائیڈ آف تھرڈ پیرڈ ایلیمنٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلا کلورائیڈ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہمارے پاس ہے سوڈیم کلورائیڈ آپ کوشش کریں کہ بیٹا ہر ایک کیو پر ایٹ لیسٹ پانچ پوائنٹ آپ لکھ لیں اس سے آپ کے یہ کلورائیڈ جو ہے وہ اچھے تیار ہو جائیں گے ایگزام پوائنٹ آف یو سے جیسے سب سے پہلے اگر میں آپ سے کہوں کہ سوڈیم کلورائیڈ یاد رکھیں بچوں it is آئینک کلورائیڈ it is آئینک کلورائیڈ بھی لگ سکتے ہیں آئینک کمپاؤنڈ بھی لگ سکتے ہیں یہ ایک آئینک کمپاؤنڈ ہے یا آئینک کلورائیڈ ہے آئینک کمپاؤنڈ کون سے ہوتے ہیں ایسے کمپاؤنڈ جن کے اندر آئینک بانڈ موجود ہوتا ہے انہیں آئینک کمپاؤنڈ کہتے ہیں آئینک بانڈ کیسے بنتا ہے جیسے ایک ایلیمنٹ ہے میٹل وہ الیکٹران لاس کرتا ہے اور ایک ایلیمنٹ ہے نان میٹل وہ الیکٹران گین کرتا ہے تو ایسا بانڈ جو ایک ایلیمنٹ کے الیکٹران لاز کرنے سے اور دوسرے ایلیمنٹ کے الیکٹران گین کرنے سے بن جائے اس بانڈ کو آئینک بانڈ کہتے ہیں اور جن کمپاؤنڈ میں آئینک بانڈ موجود ہوتا ہے وہ آئینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جیسے it is a آئینک کمپاؤنڈ ایک تو یاد رکھنا ہے second point یاد رکھیں ایک آئینک کمپاؤنڈ کے ساتھ ساتھ اس کا melting and boiling point high ہے it has high melting and boiling point it has high melting and boiling point اس کا melting and boiling point بہت زیادہ high ہوتا ہے یعنی آپ کو پتا ہے کہ اس کا جو crystal lattice ہے اس کا جو structure ہے اس میں strong electrostatic force of attraction موجود ہے اس کے structure کے اندر ایک strong electrostatic force of attraction موجود ہے جو sodium اور chloride کے درمیان ہے اس لیے اس کو break کرنے کے لیے بہت زیادہ heat energy چاہیے اب بہت زیادہ اگر heat energy دوگے تو پھر sodium chloride کا جو structure ہے وہ break ہوگا اور پھر یہ melt ہوگا اس لیے it has high melting and boiling point اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ lot amount of energy is required to break their crystal lattice اس کے crystal lattice کو break کرنے کے لیے high energy required ہوگی next point third point it is non conductor of electricity in solid form it is non conductor of electricity it is non conductor of electricity یہ non conductor of electricity ہے in solid form solid form میں اس میں سے electricity پاس نہیں ہوتی وجہ کیا ہے اس کے پاس ions موجود نہیں ہیں جب یہ solid form میں strong electrostatic force of attraction موجود ہے تو اس کے اندر free ions موجود نہیں ہیں جب اس میں free ion موجود نہیں ہیں تو یہ ہمارے پاس non conductor of electricity ہے it is conductor of electricity ہے in aqueous or molten form جب یہ solution form میں ہو یا جب یہ پگلی حالت میں ہو تو اس میں ion free موجود ہوتے ہیں جب اس میں ion موجود ہیں تو ion free ہونے کے جیسے it is a good conductor of electricity it is a conductor of electricity in aqueous or molten form next point point number five یہ جو ہمارے پاس sodium chloride ہے یاد رکھیں بچھو یہ neutral solution بناتا ہے it form it form neutral solution in water it form neutral solution in water water کے اندر یہ neutral solution form کرتا ہے like nacl اگر میں اس کو water میں ڈیزال کر دوں یہ water میں ڈیزال ہونے کے بعد ionize ہو جائے گا na positive بنا دے گا cl negative بنا دے گا اس کا solution neutral ہوگا اس لیے جب یہ پانی میں ڈیزال ہوتا ہے تو neutral solution form کرتا ہے sodium chloride کے پانچ پوائنٹ ہم نے یاد کر لی ہیں next ہمارے پاس ہے next chloride کی طرف جا رہے ہیں یہ chloride ہمارے پاس cover ہو چکا ہے اب ہم magnesium chloride کی بات کرتے ہیں magnesium chloride magnesium chloride فارمولا اس کا کیا ہے جی mg cl2 mg cl2 magnesium chloride اس کے پارے میں پانچ پوائنٹ ہم یاد کرتے ہیں ایک پوائنٹ یاد رکھنا ہے it is an ionic compound it is ionic compound یہ آپ کے پاس ایک ionic compound ہے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اس میں بھی ionic bond موجود ہوتا ہے next point اس کا melting and boiling point بھی ہائی ہوتا ہے it has high melting point and boiling point اس کا melting and boiling point ہائی ہوتا ہے اس کا crystal lettuce اس کا جو structure ہوتا ہے اس کو بھی break کرنے کے لیے بہت زیادہ heat energy required ہوتی ہے جب اس کو بہت زیادہ heat energy required ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا بھی melting and boiling point ہائی ہوتا ہے next point it is non conductor of electricity it is non conductor یہ non conductor ہے electricity کا in solid form یہ solid form میں non conductor of electricity ہے وجہ کیا ہے کیونکہ solid form میں اس میں ion free موجود نہیں ہے یعنی solid form میں اس کا crystal lettuce strong electrostatic force of attraction رکھتا ہے کوئی ion free move نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے it is a non conductor of electricity جبکہ اگر آپ اس کو molten form میں لے جاؤ یا aqueous form میں لے جاؤ یعنی پانی میں ڈیزال کر دو یا آپ اس کو melt کر دو تو یہ good conductor of electricity ہے چھیک ہے چھیک ہے it is conductor of electricity conductor of electricity اس میں سے electricity پاس ہو جائے گی in in aqueous or molten form aqueous یا molten form یعنی پانی میں ڈیزال form یا melt form میں اس میں ion free ہوں گے sodium ion ہوں گے chloride ion ہوں گے magnesium ion ہوں گے اس لیے it is a conductor of electricity number 5 جب یہ پانی میں ڈیزال ہوتا ہے ہماری بک میں ایک لائن لکھی ہے it form friendly acidic solution friendly acidic solution کا مطلب ہے slightly acidic solution بہت کم acidic solution form کرتا ہے ٹھیک ہے it form slightly acidic solution slightly acidic solution پانی میں ڈیزال ہوتا ہے slightly acidic solution یہ form کرتا ہے slightly acidic solution کیسے form ہوگا اس کو میں complex کی form میں لکھنے جا رہا ہوں magnesium chloride ہے اس کو جیسے ہی آپ water میں ڈیزال کرتے ہو یہ water کے ساتھ مل کر ایک complex بناتا ہے mg h2o hole 6 6 اوپر چار جا جاتا ہے پلاس 2 پلاس 2 chloride آئین اس کو بیلنس کرنا ہے یہاں پہ 6 لگا دیں یہ ایک slightly acidic solution ہے اس کی جو pH ہے وہ کہا جاتا ہے کہ nearly equal to 6 ہوتی ہے ہمیں پتا ہے کہ pH 7 سے نیچے ہو solution acidic ہوتا ہے slightly acidic solution ہے اس complex کا نام کیا ہے اس complex کا ایک نام ہے اس کو نام دیا جاتا ہے complex compound hexa water کو جب complex compound میں لکھا جاتا ہے تو aqua لکھا جاتا ہے hexa aqua magnesium chapter 14 جب پڑھاؤں گا تو بچوں پوری نامن clature of complex compound بھی پڑھاؤں گا hexa aqua magnesium آئین یا اس کی oxidation state بھی لگ سکتے اگر آپ چاہو تو اس میں magnesium oxidation state ہے 2 magnesium 2 آئین یہ اس کے complex کا نام ہے تو یہ ہمارے پاس magnesium chloride بھی cover ہو گیا تو اگر آپ نے screen shot لینا ہے تو آپ اچھے اس کا screen shot لیں تاکہ میں next chloride discuss کروں next ہمارے پاس ہے next chloride کی طرف ہم چلتے ہیں تو ہمارے پاس next chloride aluminium chloride اس کی چند properties ہم properties of chloride discuss کر رہے ہیں تو ہم اس کی چند properties discuss کرنے جا رہے ہیں next ہمارے پاس aluminium chloride اس کی properties کی discussion کرتے ہیں کوشش کریں کہ ان کی properties آپ ایک sequence سے یاد کریں جس سے آپ کو یہ topic لمبا عرصے تک یاد رہ سکتا ہے next ہمارے پاس ہے third chloride aluminium chloride aluminium chloride ALCL3 اس کا فارمولہ ہے اس کی properties number one پہلی property یاد رکھیں left سے right ہم جاتے ہیں تو کوولیٹ کریکٹر بڑھتا جا رہا ہے پہلے سب سے زیادہ NaCl ionic تھا پھر magnesium chloride تھا اب یہ ionic بھی ہے with lot of covalent کریکٹر تشریہ میں اس کے لیے لکھ رہا ہوں it is ionic compound it is ionic compound یہ ionic compound ہے with lot of lot of covalent کریکٹر covalent کریکٹر یہ ionic compound ہے لیکن اس میں بہت زیادہ covalent کریکٹر بھی موجود ہے it is an ionic compound with lot of covalent کریکٹر next point یہ ionic property بھی رکھتا ہے اس کا مطلب ہے covalent property بھی رکھتا ہے it sublimize sublimize کون سی temperature پہ sublimize ہوتا ہے at 160 degree centigrade sublimation کیا ہوتی ہے اگر کوئی بھی solid directly gaseous form میں چلا جائے change of solid directly into vapor یا gaseous form without going through a liquid state is called sublimation تو یہ sublimize at 180 degree centigrade 180 degree centigrade 180 degree centigrade پہ یہ sublimize ہوتا ہے اب اسی طریقے سے یاد رکھنا ہے کہ it is non conductor of electricity it is non conductor of electricity یہ non conductor of electricity کہلاتا ہے اس میں سے electricity pass نہیں ہوتی اس میں سے کوئی electricity pass نہیں ہوتی چاہے یہ solid form میں ہو چاہے یہ molten form میں ہو بچھو اس کو molten form میں convert کرنا سکتے اگر اگر اس کے اوپر ایکسٹرنل پریشر بڑھا دو تو 180 degree centigrade سے above temperature عام طور پر کچھ بک میں mention ہے 192 degree centigrade پہ یہ molten form میں چلا جاتا ہے جب یہ molten form میں چلا جاتا ہے پھر بھی یہ non conductor of electricity ہوتا ہے کیونکہ اس وقت بھی اس میں iron free نہیں ہوتے بیسیکلی یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ionic compound ہے with lot of covalent character 180 degree centigrade پہ بیسیکلی یہ convert ہو جاتا ہے their molecular form ٹھیک ہے تو یہ convert ہو جائے گا molecular form میں تو it is converted into it is converted into al2 cl6 یہ اس کی molecular form ہے یعنی اگر میں اس کو structure کی form میں لکھ دوں تو almonium ہمارے پاس ہے اس کا فارمولا اگر میں اس کو ایسے arrange کر دوں alcl3 یہ ہم نے اس کو تقریبا آپ سمجھ لیں اس طرح سے arrange کر دیا ہر کلورین کے پاس تین لون پیر موجود ہیں یہ اس کی solid form ہے یہ آپ سمجھ لیں اس کی ionic form ہے جب آپ اس کو heat کرتے ہیں تو یہ molecular form میں convert ہو جاتا ہے ایک اور اس کا molecule اس کے ساتھ dimeric form میں چلا جاتا ہے dimeric form اس کی کچھ ایسے بنانے لگا کہ اس کا chloride کلورائیڈ یہاں لگا دیا اس کا chloride یہاں لگا دیں اور اس کا chloride یہاں پہ لگا دیں ان کے پاس بھی تین لون پیر موجود ہیں لون پیر وہ ہوتے ہیں جو بانڈنگ محصہ نہیں لے رہے لیکن یہ coordinate covalent bond بناتا ہے coordinate covalent bond کیونکہ اس وقت المونیم کا octa کمپلیٹ نہیں ہے اس کے اوٹرموشیل میں تین electron تھے تین شیئر کی اس کے total six electron ہو گئے تو یہ ایک لون پیر یہاں سے لے کے اس کے ساتھ bond بنا دے گا یہ اپنا لون پیر use کر کے اس کے ساتھ covalent bond بنا جس کی direction donor سے acceptor کی طرف آتی ہے اس کو ایک arrow سے renote کیا جاتا ہے تو یہ ایک molecular form میں convert ہو جاتا ہے it is converted into their molecular form یاد رکھنا ہے اس کا solution ہوتا ہے وہ acidic ہوتا ہے it form acidic solution in water it form acidic solution in water it form acidic solution in water یہ water کے اندر acidic solution بناتا ہے جیسے دو طریقوں سے میں اس کو لکھ سکتا ہوں ایک طریقہ تو یہ ہے ALCL3 یہ simple method سے matrix سے ہم پڑھ تیار ہوتے ہیں اس سے react کر کے ایک تو بنا دے گا ALOH whole thrice by product میں بنا دے HCL comparison میں sodium hydroxide strong magnesium hydroxide اور magnesium hydroxide strong base ہے as compare to almonium hydroxide تو comparison میں بات کر رہا ہوں بچھو تو یہ ایک weak base ہے یہ ایک weak base ہے as compare to sodium hydroxide and magnesium hydroxide جب کہ یہ ایک آپ کے پاس strong acid ہے strong acid ہے solution اس کا جو ہوگا وہ acidic ہوگا it form acidic solution in water balance کرنا ہے تو یہاں پہ 3 اگر 3 لگا دیں اگر ادھر 3 لگائیں گے تو oxygen کے ساتھ بھی 3 لگا دیں یہ آپ کے پاس اس وقت ایک equation جو ہے balance equation موجود ہے اس کا complex form میں reaction دیا ہوا ہے اس کو یاد کر سکتے ہم R کر کے اگر یہ reaction نہیں whole 6 اوپر 4 جا جائے گا plus 3 plus 3 chloride iron یہ آپ کے پاس بنا دے گا plus 3 chloride iron اس کو balance کرنا ہے تو یہاں پہ 6 لگا دیں تو یہ ہمارے پاس اس کا نام کیا ہوگا hexa aqua aluminium 3 iron اس کا نام ہوگا hexa aqua aluminium aluminium 3 اور آپ کے پاس اس کی oxidation state 3 ہے اور charge اوپر آ رہا ہے اس لئے اس کو iron کہیں گے تو یہ آپ کے پاس کچھ properties تھیں جو آپ کو میں aluminium chloride کی سمجھائیں اب ہم آتے ہیں next میرے پاس سیلیکان ٹیٹرا کلورائیٹ نمبر 4 بھی چلتے ہیں سیلیکان ٹیٹرا کلورائیٹ سیلیکان ٹیٹرا کلورائیٹ اس آئی سی ایل 4 اس کے چند پوائنٹ اس آئی سی ایل 4 کے چند پوائنٹ اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں آئین اس سائیڈ پہ لکھ دیتے ہیں اب ہمارے پاس سیلیکان ٹیٹرا کلورائیٹ ایک تو یاد رکھنا ہے it is a liquid at room temperature it is colorless liquid یہ colorless liquid ہے at room temperature room temperature جیسے جیسے آپ نے ALCL 3 کے بارے میں پڑھا ہو ہے it is pale yellow solid یہ میں پیچھے ایک topic پورا پڑھا گئے ہوں تو یہ المونیم کلورائیڈ پیل yellow solid ہے جبکہ یہ ایک آپ کے پاس colorless liquid at room temperature number 2 اس میں weak wonderwall forces موجود ہیں weak wonderwall forces موجود ہیں weak wonderwall forces جو کہ non polar molecules میں ہوتی ہیں weak wonderwall forces اس کے اندر موجود ہیں weak wonderwall forces next لازمی بات ہے low boiling point liquid ہے it has low boiling point it has low boiling point اس کا boiling point low ہوتا ہے کیونکہ weak wonderwall forces ہیں اور یہ covalent chloride ہے it is a covalent compound it is covalent compound اور covalent compound کے اندر آئین موجود نہیں ہوتے it is a covalent compound next یاد رکھنا ہے اگر یہ covalent compound ہے it is non conductor of electricity اس میں سے electricity پاس نہیں ہوتی non conductor it is a non conductor یہ ایک non conductor of electricity بھی ہے تو آپ اس screen shot لے ہیں تاکہ میں next point یہ explain کر سکھوں یہ بچوں آپ کے demand پہ ہوتا ہے کہ سر آپ screen shot لینے دیا کریں بہت سارے بچے اس channel سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس لیے میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ mention رہے ہوتا ہوں number six point یہ water کے ساتھ volently react کرتا ہے دھماکے کے ساتھ react کرتا ہے it react volently with water to form acidic solution یہ ایک acidic solution form کرتا ہے جیسے it form acidic solution with water یہ water کے ساتھ acidic solution form کرتا ہے reaction ہے si cl 4 plus water جب آپ اس کا reaction کرتے ہو volently reaction ہو گا si o 2 بنے گا اور ساتھ بائی product میں hcl بن جائے اس کو balance کرنا ہے یہاں chlorine 4 ہے تو یہاں پہ 4 لگا دیں اور یہاں پہ oxygen کے ساتھ 2 ہے تو یہاں 2 لگا دیں کوئی یعنی اس وقت balance ہے fumes of hydro cloric acid یہاں پہ فام ہوتے fumes کا مطب ہوتا ہے fumes of hydro cloric acid یہاں پہ فام ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس chloride کے point clear ہوئے نیکسٹ ہم phosphorus chloride کی بات کرنے لگے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے chloride number 5 پہ 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 گئے sodium chloride five chloride ہے تو ہم پہلے بات کر لیتے ہیں اس میں دو ہمیں پتا ہے کہ دو chloride ہیں ایک کو اے بنا لیتے ہیں اور اس کو ہم لکھ دیتے ہیں phosphorus 3 chloride phosphorus 3 3 اس کی oxidation state 3 chloride phosphorus 3 chloride فارمولہ کیا ہوگا pcl3 چند point اس کے بارے میں پانچ ایک point کوشش کیا کریں کہ آپ ان کے point لکھ سکیں ہر ایک کے پانچ پانچ point بنانے کی کوشش کریں گے تو چیزیں آپ کو اچھی سمجھ آ جائیں گے تو ہم اس کی point جو ہے وہ 5 discuss کرتے ہیں یہاں پہ point کو میں رب کرنے لگا ہوں اب ہمارے پاس سب سے پہلے فاسفورس 3 کلورائٹ اس کے point ایک تو ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کے پاس colorless fuming liquid ہے ایک تو point ہم یاد کر سکتے ہیں point number one it is colorless fuming liquid evaporate ہونے والی چیز ایسی چیز جو روم temperature پہ خود بخود evaporate ہو جائے fumes کی فارم میں چلی جائے like petrol سمجھ لیں petrol ایسا ہے جو وہ بھی ویچو evaporate ہوتا ہے وہ بھی fuming liquid کہلاتا ہے it is a colorless fuming liquid next point it is a covalent compound it is covalent compound یہ covalent compound ہے third اس میں کیونکہ اس کے اوپر ایک lone pair بھی ہوتا ہے تیسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں wonder wall forces کے ساتھ dipole dipole forces بھی ہو سکتی ہیں it has weak wonder wall and dipole dipole forces کیونکہ اس کا structure اس طرح کا ہوتا ہے pcl اگر میں 3 کو ڈرا کروں تو اس طرح کا pcl 3 کا structure ہوتا ہے اس کے central item کے پاس lone pair ہوتا ہے تقریباً angle 100 کے قریب ہوتا ہے ان کے درمیان جو bond angle ہیں وہ ہمارے پاس تقریباً almost 100 degree کے قریب ہوں گے کتنا ایتنا ان کے درمیان موجود ہوتا ہے کیونکہ lone pair کی repulsion کے جیسے angle decrease کر جاتے ہیں اب ہمارے پاس اس میں دیکھیں تو weak wonder wall forces بھی ہم کہتے کہ اس میں موجود ہیں اور it is non conductor of electricity it is non conductor of electricity کیونکہ یہ ایک فیومنگ لیکوڈ ہے non conductor of electricity ہے ایک ایک اینس فری نہیں ہے فری الیکٹرانز موجود نہیں ہے it is non conductor of electricity یہ وارٹر کے ساتھ ریاکشن کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ریاک کر کے ایک ایسیڈ بناتا ہے جس کو فاس فورس ایسیڈ کہتے ہیں it react with water it react with water یہ وارٹر کے ساتھ ریاکشن کرے گا give acedic solution acedic solution یہ وارٹر کے ساتھ ریاکشن کرتا ہے اور acedic solution دیتا ہے like میں اگر آپ کہتا ہوں کہ ریاکشن کیا بنے گا تو pcl3 جیسی water کے ساتھ reaction کرے گا تو یہ product بنا دے گا h3 p o 3 اس کو پڑھتے ہیں phasforas acid phasforas acid ایک ہوتا ہے phasforic acid وہ ہوتا ہے h3 p o 4 اور ساتھ بائی product میں hcl form ہوگا بیلنس کرنا یہاں کلورین 3 ہیں تو یہاں 3 لگا دیں یہاں 3 لگائیں تو اس جگہ پہ بھی آپ اس کے ساتھ کیونکہ یہ 6 بن گئے تو یہاں پہ 3 لگا دیں ایکویجن اس وقت بیلنس ہے اکسیجن بھی اس وقت بیلنس ہے تو یہ بیسیکلی دونوں چیزیں acidic بنی ہیں یہ بھی acid ہے اور یہ hcl strong acid fuming form میں ہے تو یہ دو acid بننی کے جیسے اس کا solution زیادہ acidic ہوتا ہے اس پریویس جو کلورائیڈ موجود تھے اب نیکسٹ ہمارے پاس اس میں آتا ہے بی پارٹ اس کا فاسفورس 5 کلورائیڈ اس کی چند پوائنٹ جو آپ کو یاد رکھنے اس کو pcl 5 کہتے ہیں اگر ہم اس کا structure دیکھیں تو اس کا structure کچھ اس طرح فام ہوتا ہے یہ فین لائک arrangement ابھی میں نے بنا دی angle 120 بنایا اس میں یہ آپ اس کا سمجھ لیں کہ اوپر والا راڈ ہے اور یہ اس کا نیچے والا لگا دیں یہ pcl 5 structure بنا دیا ہے اس کے چند پوائنٹ جو ہم نے یاد کرنے ہیں ایک تو یاد رکھیں یہ آپ کے پاس off white solid ہے it is an off white solid it is off white solid یہ off white solid ہے second یہ sublimize ہوتا ہے at 163 degree centigrade it sublimize at 163 degree centigrade یہ 163 degree centigrade پہ sublimize بھی ہوتا ہے اور جب ہم اس temperature سے 163 degree centigrade سے زیادہ پہ heat کریں تو اس کا molecule decompose ہوتا ہے pcl 5 decompose ہو جاتا ہے pcl 3 میں پلس cl 2 میں it decompose at high temperature into pcl 3 and cl 2 یہ بھی ہمارے پاس اس کا point آ گیا next میں اس کے point اس جگہ پہ explain کرتا ہوں ہمارے پاس یہ sublimize ہونے کی ability بھی رکھتا ہے high temperature پہ یہ break بھی ہو جاتا ہے اور یہ solid میں کیوں ہوتا ہے جیسے میں کہوں یہ solid form میں کیوں exist کرتا ہے لیکن یہ بھی زیادہ تر covalent nature رکھتا ہے it is a covalent chloride یہ بھی point add کر دیتا ہوں it is a covalent compound یا covalent chloride it is a covalent compound عام طور پر covalent compound جو ہوتے ہیں وہ liquid یا gaseous form میں ہوتے ہیں تو یہ کیوں solid form میں ہے وجہ یہ ہے جب یہ solid form میں اس لئے ہوتا ہے جیسے pcl5 ہے پلس pcl5 کے دو مالیکل جب واپس میں react کرتے ہیں تو ہمارے پاس pcl6 بن جاتا ہے ان میں سے ایک chloride اس کو donate کرتا ہے chloride پر negative charge ہوتا ہے اس لئے منس میں چار جاتا پلس جو chloride لائس کرتا ہے pcl4 بن جاتا ہے اور اس کے اوپر positive charge جاتا ہے اس میں آئین موجود ہونے کی وجہ سے یہ یاد رکھیں کہ یہ solid form میں exist کرتا ہے تو اگر وہ کہے pcl5 کے solid ہونے کی ریزن گئے تو آپ کہتے ہیں جب pcl5 اس کے دو مالیکل آپ میں react کرتے ہیں تو اس میں آئین جنریٹ ہوتے ہیں اور آئین جنریٹ ہونے کے جیسے یہ solid form میں electrostatic attraction ایک قسم کیاتی ہے اور یہ solid form میں چلا جاتا ہے یہ solid form میں ہوگا لیکن یہ آئین اتنے فری نہیں ہوتے کہ اس form میں بھی اس میں سے electricity پاس ہو سکے اس کا خاص کر واتر کے ساتھ reaction پیپر میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے cold water کے ساتھ کیا reaction ہے hot water کے ساتھ اس کا reaction ہے جیسے میں آپ سے کہتا ہوں pcl5 ہے اس کا reaction h2o سے کر دیں لیکن یہ h2o cold form میں ہے تو یہ پہلے کس میں convert ہوگا pcl3 بنا pcl3 بنائے گا اور بائی پروڈکٹ میں hcl بنا دے گا یہ ہمارے پاس reaction complete ہوتا ہے اب اس کو balance کرنا ہے تو یہاں پہ آپ 2 لگا دیں کیونکہ ہیٹروجن کے ساتھ 2 آر ہے کلورین یہاں پہ بھی 3 2 5 ہیں یہ ہمارے پاس reaction ہوتا ہے cold form جب آپ گیشیس form میں موجود ہے اس سے جیسے ہی react کرتا ہے سٹیم form میں reaction کرتا ہے تو یہ اس کو convert کر دیتا ہے phosphoric acid میں h3 pio4 میں اور پلس بائی پروڈکٹ میں hcl بن جاتا ہے یہ پروڈکٹ اس کی بن جاتی ہے اس کو ہم نے balance کرنا ہے تو یہاں پہ اگر اس کے ساتھ 3 لگا دیں اور oxygen ماں پہ 4 ہیں تو 3 اور 1 یہ 4 ہیں اس وقت equation balance ہے overall یہ cold form reaction ہے overall reaction for hot form یہ حاصل ہوگا جب وہ کہتا cold سے لکھیں تو یہ reaction لکھیں گے اگر وہ کہتا hot form میں steam کی form میں water کے ساتھ reaction کریں تو پھر آپ overall reaction بھی دے سکتے ہیں دیکھیں یہ pcl 3 phosphorous oxy chloride سے cancel ہو گیا اب اس کی product کیا بن گئی pcl 5 plus 4 h2o یہ steam کی form میں یہ یاد رکھ reaction into اب یہ convert ہو جائے h3 p 4 phosphoric acid یہ ہے phosphoric acid اور وہ تھا phosphorous acid یہ phosphorous acid یہ phosphoric آخر میں ic acid اور ساتھ 3 or 2 5 hcl جو ہے وہ form ہو جائیں گے یہ اس کا ایک reaction بھی ہے overall reaction اس کو کہتے ہیں آپ اس reaction کو تیار کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ہے overall reaction overall reaction اس کا یہ ہوگا اب آخری ہم بات کرنے لگے ہیں اور آخری ہمارے پاس screen shot لینا ہے تو آپ لے لیں اب آخری chloride کی بات کرتے ہیں di sulphur di chloride di sulphur di chloride اس کی کچھ properties اس کے کچھ باتیں ہم یہاں پہ discuss کرنے لگے ہیں تو next ہمارے پاس chloride ہے 1 2 3 4 5 اور یہ 6 آگیا اس کے دو پارڈ بنائے تھے ہم نے تو یہ 6 آگیا di sulphur di chloride di sulphur di chloride s2 cl2 اس کو بچھو sulphur monocloride بھی پڑھا جاتا ہے جب ہم پنجاب ٹیکس بوک یا انٹری ٹیسٹ پڑھاتے ہیں وہاں پہ اس کا نام sulphur monocloride بھی ہم پڑھاتے ہیں sulphur monocloride اس کی چند properties number 1 it is a covalent compound it is covalent compound یا covalent chloride یہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کو covalent chloride consider کریں یا covalent compound consider کریں covalent compound second اس میں weak wonderwall forces موجود ہیں it has weak wonderwall forces it has weak wonderwall wonderwall forces بچھو یہ chapter properties type ہے اس لئے اس کو ایسا ہی پڑھا جا سکتا ہے کچھ نہ کچھ لکھ کے کیونکہ یہ ساری general properties ہیں اس میں اب سمجھ لیں کہ جو بندہ بھی properties کو ایک دفعہ revise کر لے تو اس کو یہ chapter سمجھ جاتا ہے it has weak wonderwall forces اس کا boiling point low ہے کیونکہ آپ اس کو پڑھ کے آئے ہو بچھو یہ ایک orange evil smelling liquid ہے it is orange evil smelling liquid یہ orange color کا گندی smell والا ایک liquid ہے orange color کا اور گندی smell والا ایک liquid ہے یاد رکھنے it is non conductor of electricity it is non conductor یہ بھی non conductor of electricity ہے اس میں سے بھی electricity پاس نہیں ہوتی اچھا یہ water کے ساتھ react کرتا تو کیا produce کرتا ہے it produce ایک تو یہ produce کرتا وائن یہ ان کے ساتھ وہ پروڈیوز کرتا ہے اس کا کچھ سٹرکچر ہم اگر دیکھیں تو ڈائے سیلفر ڈائے کلورائیٹ ہم کچھ اس ڈائریکشن اس ترتیب سے بناتے ہیں ان میں سے یہ دو تو ایک ہی پلین پہ لائے کرتے ہیں لیکن یہ والا جو پورشن ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹویسٹ سٹرکچر ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا جو کلورائیٹ ہے وہ تقریباً دوسرے ایکسس پہ آجاتا ہے تو یہ اس کا سٹرکچر جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ پرابٹیز تھی امید ہے کہ بچوں آج کا لیکچر آپ کو اچھا سمجھ آیا ہوگا تھانکیو ویری مائچ